شیخ حسین علی نخودے کی اسوحانی کی قبر بھی اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی شیخ حسین علی نخودے کی اسوحانی یعنی تمام مرہومین کا یہ سلسلہ ہے وہ اب بھی تلاوت قرآن کے ثواب کو حدیعے کے طور پر فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ فرمائش کہ تلاوت قرآن کا حدیعہ ان کو کیا جائے کربلائی رضا کرمانی جو کہ اس زمانے میں آستان قدس رضاوی کے موزن تھے کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ حسین علی نخودے کی کی وفات کے بعد روزانہ بینطلوین ان کے قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا تھا کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ خواب میں آئے ہیں میرے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم روزانہ میری قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہو لیکن تم میرے لیے سور یاسین اور سور توہہ کیوں نہیں پڑھتے ہو سور یاسین اور سور توہہ شیخ حسین علی جیسا عارف کامل وہ فرمائش کر رہا ہے دو سوروں کی یعنی اتنے بابرکت سورے ہیں یہ مرہومین کو اتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ سور فاتحہ کے ثواب ملنے کے باوجود بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ تم یہ دو سورے کیوں نہیں پڑھتے ہو کہہ رہے ہیں اس جملے کو شیخ حسین علی نے خواب میں تین مرتبہ جو اسی جملے کی تقرار کی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا کہہ رہے ہیں میں بیدار ہوا تو ایک چیز دیکھ کر محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ یہ دونوں سورے مجھے حفظ ہو چکے تھے اور کہہیں اس کے بعد میں نے روزانہ جا کر ان سوروں کی تلاوات شروع کر دی موسیقی